دانیل نومہ باب دارہ ابن اخصو یرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور قصدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا اس کے پہلے سال میں یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر ستر برس پورے گزریں گے اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رہ کر اور ٹاٹ اوڑ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا اے خداوند عظیم اور محیب خدا تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے اہد و رحم کو قائم رکھتا ہے ہم نے گناہ کیا ہم برگشتہ ہوئے ہم نے شرارت کی ہم نے بغاوت کی بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوہ نہیں ہوئے جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمرہ سے اور ہمارے باب دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا اے خداوند صداقت تیرے لیے ہے اور رسوائی ہمارے لیے جیسا اب یہودہ کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے جن کو تُو نے تمام ممالک میں ہانک دیا کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا اے خداوند رسوائی ہمارے لیے ہے ہمارے بادشاہوں ہمارے عمرہ اور ہمارے باب دادا کے لیے کیونکہ ہم تیرے گنہگار ہوئے خداوند خدا ہمارا خدا رحیم و غفور ہے اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوہ نہیں ہوئے کہ اس کی شریعت پر جو اس نے اپنے خدمت گزار نبیوں کی معرفت ہمارے لیے مقرر کی عمل کریں ہاں تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی تاکہ تیری آواز کے شنوہ نہ ہو اس لیے وہ لانت اور قسم جو خدا کے خادم موسیٰ کی توریت میں مرکوم ہیں ہم پر پوری ہوئیں کیونکہ ہم اس کے گنہگار ہوئے اور اس نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے کازیوں کے خلاف جو ہماری عدالت کرتے تھے فرمایا تھا ہم پر بلائے عظیم لاکر ثابت کر دکھایا کیونکہ جو کچھ یروشلم سے کیا گیا وہ تمام جہان میں اور کہیں نہیں ہوا جیسا موسیٰ کی توریت میں مرکوم ہے یہ تمام مسیبت ہم پر آئی تو بھی ہم نے خداوند اپنے خدا سے التجاہ نہ کی کہ ہم اپنی بد کرداری سے باز آتے اور تیری سچائی کو پہچانتے اس لیے خداوند نے بلا کو نگاہ میں رکھا اور اس کو ہم پر نازل کیا کیونکہ خداوند ہمارا خدا اپنے سب کاموں میں جو وہ کرتا ہے صادق ہے لیکن ہم اس کی آواز کے شنوہ نہ ہوئے اور اب اے خداوند ہمارے خدا جو زور آور بازو سے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال لائیا اور اپنے لیے نام پیدا کیا جیسا آج کے دن ہے ہم نے گناہ کیا ہم نے شرارت کی اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے کیہر و غزب کو اپنے شہر یروشلم یعنی اپنے کوہ مقدس سے موقوف کر کیونکہ ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ دادا کی بد کرداری کے سبب سے یروشلم اور تیرے لوگ اپنے سب آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے پس اب اے ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا اور التماس سن اور اپنے چہرہ کو اپنے ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما اے میرے خدا کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ کہ ہم تیرے حضور اپنی راستبازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہائیت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں اے خداوند سن اے خداوند معاف فرما اے خداوند سن لے اور کچھ کر اے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنے اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزراننے کے وقت کے قریب مجھے چھوا اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا اے دانیل میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانشو فہم بکشوں تیری مناجات کے شروع ہی سے میں حکم سادر ہوا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تُو بہت عزیز ہے پس تُو غور کر اور رویا کو سمجھ لے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطاکاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے بد کرداری کا کفارہ دیا جائے عبدی راستبازی قائم ہو رویا و نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسو کیا جائے پس تُو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم سادر ہونے سے ممسو فرما روا تک سات ہفتے اور باسٹھ ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مسیبت کے ایام میں اور باسٹھ ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے اور اس کا انجام گویا توفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی بربادی مقرر ہو چکی ہے اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے اہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں زبیحہ اور حدیہ موقوف کرے گا اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مقروحات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جواز مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقعہ ہوگی